بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے سید نسیم شاہ آپ ہیں فارم جوکولا پہ سر جی میں صرف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سیڈ کی قوالیٹی کی حوالے سے آج تاریخ ہے دو اٹھائیس میں دو ہزار تیس وینٹی ٹوینٹی تری اور آپ ایک فیلڈ میں کھڑے ہیں یہ فیلڈ ہے سولہ بانوے کے حوالے سے یہ ہم نے فیلڈ لگایا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ گرمی کے موسم میں جو لگایا ہوا سولہ بانوے ہیں اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے اس کی قو کیونکہ اکثر گرمی کی کروسنگ کے وجہ سے جو دھان ہے وہ خسر رہ جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کوئی بکینکہ آپ کو پودا نظر نہیں آرہا اس میں آپ دیکھیں کوئی آپ کو آف ٹائپ نظر نہیں آئے گا یہ فیلڈ آپ کو مکمل یقصہ اور ایک خوبصورت فیلڈ نظر آئے گا اچھا میں اس کے ساتھ ایک ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں وہ ویڈیو ساتھ دیکھئے گا وہ حافظہ باد والے جو سولہ بانوے ہیں یا کوئی دو نمبر سولہ بانوے ہیں جو آگے پیچھے والا سولہ بانوے ہیں جو ہر چوک چوراہے پہ سولہ بانوے بیچا جا رہا ہے اس کی ویڈیو ساتھ میں لگا رہا ہوں ہمارے ہمسائیوں نے منچناباد تحصیل سے لے کے وہ کاش کیا تھا اور وہ بہت بڑی مصیبت میں ہیں تو دونوں ویڈیوز جو ہیں وہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں یہ آج اٹھائیس میں کی ہماری بھی ویڈیو دیکھ لیں اور ان کی بھی ویڈیو دیکھ لیں لیکن ہماری جو یہ ہے یہ ہماری مارس کی کاشت تھی ان کی جو کاشت ہے وہ تو ہے اپریل کی گ سندوں کے بعد کی لیکن میں اس میں بقیدہ طور پر آپ کو بقینی دکھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ کانڈلی دیکھیں گے اس دیاین کے فیلڈ میں دیکھیں نہ آپ کو کوئی علائش نظر آئے گی نہ آفٹا ہی پودا نظر آئے گا اور نہ ہی اس میں آپ کو کوئی بقینی کا پودا نظر آئے گا انتہائی صحت مند فیلڈ انتہائی صحت مند جو ہے کوالٹی والا سولہ بانوے اگر آپ کو چاہیے تو وہ جوک فارم والا ہمیشہ جیسے ہم نے ستارہ اٹھارہ دیا تھا اسی حوال پہلے سے ہم سولہ بانوے دینے جا رہے ہیں ہم نے ابھی تک ایک دانہ پورے پنجاب میں سولہ بانوے کا سیل نہیں کیا میں پھر بتاتا چلو ہم نے ابھی تک ایک دانہ سولہ بانوے کا پورے پنجاب میں سیل نہیں کیا صرف اسی وجہ سے نہیں کیا کہ پہلے ہم خود ازمائش کریں گے اپنے اوپر اور پھر لوگوں کے پورے ٹائم دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام میری سیل سیل سیم شاہ آپ ہیں فارم چوک بانوے آج آپ نے سوالے سے بات کروے ہیں وہ ہم بات کروے ہیں کہ جو ہر کلی کچھ چوراہے میں سولہ بانوے بکرا ہے اور جو ہمارا فارمر ہے وہ اس بات میں بڑا خطبہین ہے کہ یہ کلی چوراہے چوکوں پہ اور یہ جو بکھوں پہ بکرا ہے سولہ بانوے اسی سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین سورس ہے اور یہ تو یہ ہے وہ ہے میں آج کچھ آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں اصل میں جی طرح ایک نولیج ہمارے پاس ہے ہم آپ کو گنوے کر دیں گے کسی بندے نے ہمیں اگر چھوٹا ثابت کرنا ہو تو وہ بلکل کر سکتا ہے یہ دو ہزار دو کی بات ہے دو ہزار ٹوینٹی ٹوینٹی کی بات ہے دو ہزار بیس کی بات ہے یہ ایک لائن آئی تھی جو کہ ایک لائن نہیں رہی تھی اس لائن کا نام تھا وان سکس ڈبل ڈیرو وان تب ہی ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کر لیا تھا اپر وجہ کی ساتھ کے لوگوں نے کہی ہم اپ گریڈ برجیاں دے رہے ہیں اپنا برنہ دیرو نا کا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ہی وہ وان سکس ڈبل ڈیرو وان والا جو برجیاں نام وہ سولہ سو ٹوینٹی کا نام سے دے رہی تھی تو انہوں نے دو ہزار اکیس میں ہی ایک لائی تھی دی انہوں کا نام سنتھا dobہ سولہ سو ایک یہ ایک لائی پھنے تھیللہ دیکھا ہوگا وہ ایک لائے کے لائے کس کا نام 34 سہ ٹوینٹی کا نام کے لائے کس ڈبل ڈبلکہ سو ٹوینٹی کی بڈیو میں انہوں نے مجھے بعد چون میں بنائی ٹوینٹی کے ساتھ ہیں پھر تو اسزی جو ع STEP سو ٹوینٹی کے انہوں نے اس نام سے دیا سولہ سو ٹو ایک لائیٹی نے ہوا آپ کو سولہ سو ایک اور سولہ سو دس کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دوبارہ بتا دو ایک لائنگ تھی اس بان سکس نبل زیرو ون اس میں سے انہوں نے برایا جب پچھلے سال ہم نے ان لوگوں سے استفسار کیا تو انہوں نے ہمیں کوئی رابطہ نہ کیا اور ہمیں دی ایک دوست ہے آمیر اکارا سے انہوں نے ہمیں ایک سولہ سو ایک سولہ سو دس اور ایک سولہ سو بانے میں گھر دیا جب ہم نے وہ تہلا کھولا تو ہم پر یہ بازی ہوئی کہ وہ ہی لائن جو سولہ سو بان سی مسلسہ اس کو بنا دیا گیا بنا دیا گیا اور اس کو سولہ بان میں بنا دیا گیا بان میں چودہ اکار میں یہ لوگ دن پر آہ باغیس اکٹوبر ایس سیمین آر کرایا اور ایک ہزار سے اوپر لوگوں نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی سولہ سو ایک سولہ سو دھاس اور سولہ بانوے جو انہوں نے بنا کر بیچی ہے وہ ایک ہی ورائیٹی ہے اب پورے پاکستان میں نے سولہ بانوے بنا دیا گیا تھا وہ سولہ بھیک سے بنا دیا گیا تھا جو کہ بیسک تھا وان سکس نبل جلو وان اور ایک لائن تھی انڈیا میں کچھ سو کے قریب ایسی ورائیٹی ہے جو اسی دن کے قریب پکڑ دیار ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ورائیٹی سولہ بانوے ہے تو لہٰذا جو وہ سوٹی ورائیٹی فارمر کو پچھلے سن دی گئی فارمر نے آگے سولہ سو ایک کو سولہ سو دھاس اور سولہ سو بانوے کو مرج کر کے سارا فورے ملک نے ایک ہی ورائیٹی کے نام سے بیچ دیا ہے اور وہ ورائیٹی بنا دی سولہ بانوے حالانکہ سولہ سولہ بانوے کا جو بیچ تھا وہ بہت ہی تھوڑی مقدار بھی اس ملک میں مجھوڑ تھا آج آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انڈیا سے زیادہ پاکستان میں سولہ بانوے کا بیچ دستحاب ہے ہر چوک ہر چوراہے ہر کھوکے ہر نکر ہر علامنٹی کی ہر دکان پر سولہ بانوے مجھوڑ ہے اور اصل نکل سولہ بانوے تو ختم جو دو نمبر تھا اس کے بعد تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر اور چھے نمبر بھی سولہ بانوے جو تھا وہ بھی مارکینٹ میں آپ تقریباً آمیلیبل ہو چکے ہیں اس حوالے سے میں تمام فارمرز کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے دوہزار بائیس مائیس اکیو پر دوہزار بائیس کو جو سیمینار کرایا تھا اور آج اٹھائیس مائی دوہزار دیئس میں بھی ہم یہ ویڈیو دینے جا رہے ہیں جو فارمر ہمیں ویزٹ کرنا چاہے ہم یہاں پر بیٹ کیوں نے سولہ بانوے کساری خصوصیت بتا سکتے ہیں ہمیں چھوٹا کرنا ہو تو ہمیں ہاں گئے لیکن میں نے اس چھوٹ کیا جو پردہ خواش کرنا تھا چاہ کرنا تھا وہ میں نے کر دیا آپ فارمر جانے اور چھوٹا جالی چھوٹا پانوے جانے ہم نے اپنا ہاں گئے نہ کر دیا آپ لوگ کی مرضی آپ جنون کی طرح جانا چاہتے ہیں یا چھوٹ کی طرح شکریہ